روزی آتی آرمالی نار من یهدی اللہ فلا مزل لہو ومن یزلل غفلا حادی اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریق لا ونشہدو ان محمدن ابدو ورسول اما بعد فائن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث محمدن صلی اللہ علیہ وعالیہ وسلم وشر الامور مغدساتها وکل مغدسة بدعات وکل بدعات زلالا وکل زلالت فی النار اللہم صلی اللہ علیہ محمدن وعالیہ محمد 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 رسول کا دخلت من قبل ہرسول من قبل ہرسول آفائم ماتا او قتلن کلبتم علا آقابکم وَمَنْ عَجَنْ قَلِبْ عَلَى آقابی فَلَنْ يَزْدُرَّ اللَّهَ شَيْعَنُ وَسَيَجْدِ اللَّهُ شَاکِرِيمُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبل ہرسول بس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اور اینا تو پہلے جو بھی رسول آئے فوت ہو گئے اس حواز دے اگر وہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کتلن کلبتم علی آقابی کم ان کلبتم آقابی کم وَمَنْ يَنْ کَلِبْ عَلَى آقابی فَلَنْ يَزُرَّ اللَّهِ شَيْعًا وَاسْتَ يَجْزِ اللَّهُ شَاْكِرِيمُ اگر وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا قتل کر دیتے جاؤں کیا تُسی لوگ اُلْتے پاؤں پھر جاؤگے یاد رکھو چیڑا بندہ اُلْتے پاؤں پھرے گا وہ اللہ دہ کچھ نقصان نہیں کرے گا اور جو لوگ ہر حال دے اندر اللہ دہ شکر دہ کرنگے وَاسْتَ يَجْزِ اللَّهُ شَاْكِرِيمُ جو لوگ ہر حال دے اندر اللہ دہ شکر ادا کرنگے اللہ اُن دہ بدلہ ضرور دے وے گا سامین و حضرات اللہ رب العالمین دی حمد و سلام اور درود و سلام نبی مکرم امام الانبیاء حبیبِ خدا احمدِ مجتبا ساری کائناتِ سردار اللہ اور بالا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے اللہ جتے تیرا پاک پیغمبر محبوب تیرا تیرا حبیب لاتنا پیغمبر لیٹے آئے اللہ اُن دی قبرِ اطحر تے ساری ساری دی طرفوں کروڑہا کروڑہا رحمتان دی برکھانا دل فرما اللہ رب العالمین دی بابرکت پور رحمت کتاب عیدِ اندروں سورہ آلِ عمران عیت نمبر اکسو چٹالی تُساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے اور اہتا ترجمہ بھی عام فہم زبان دے اندر تُساں دے گوش و گزار کیتا ہے اللہ رب العالمین قولو دعا کرو کہ اللہ مینوں عیدِ مطابقی حق اور سچ بیان کرندی توفیق آتا فرمائے طبیعت ذرا ناکس ہے دعا کرو اللہ صحت والزندگی آتا فرمائے میرے بھائی میرے برادر دوستو بزرگو اور میری قابلِ قدر ماں اور بہنوں اور بیٹیوں محبت محبت دا نعرہ عشق عشق دا نعرہ سارے ہی لگاندے میں خوشیاں سارے ہی مناندے میں مزہ تات دوندہ کہ کسے دے دکھ وچی شریک ہوئی ہے خوشی دے بہانے کالنوں اور دے 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 کوئی مشکل وقت آ جاندہ ہے کوئی غم آ جاندہ ہے تے پھر او دا ساتھ چھاڑ دینا اے نائنصاف ہی ہے بارہ ربی الاول دے حوالے نال میں چاندے گوشو گزار دوڑی خدمت کرنا چاننا ربی الاول دا میں ہینا آمد آمد ہوئے تے تیاریاں شروع علماء کرام اپنے شاگیردانوں اور اہل محلہ نو اعلان کر دیں چوکاں دے اندر بزاراں دے اندر پھیل جاؤ اور رسے لگا کے دے چندہ کٹھا کرو کیونکہ تو انہوں بتا ہے کہ ملاد آ رہے ہیں اور ملاد منان ہے میرے بھائی میرے برادر سب تو پہل نہ گالتے اے بے سانوں ملاد دا مانا ہی نہیں آندا ملاد دا مانا سماعت فرمالو کہ ولادت ملاد دا مانا ولادت آج چوکوں دے نام رکھے جا رہے ہیں چوک ملاد مصطفیٰ ذرا سوچیا جہے غور کریا جہے مسئلہ دے ہوتے ہیں چوک ملاد مصطفیٰ یعنی اس چوک دے اندر ملاد ہویا یعنی آپ سلطان دی ولادت ہوئی ناوز بلا استغفراللہ سوچے بغیر سمجھے بغیر کسے چیدہ نام رکھے دے نا اکل تو بھا رہے ہیں بہرحال بوڑیاں خوشیاں غییاں بزار سجے ٹھول ٹمکے جو بھی بداعات پھلائی گئی پھلائی گئی صحیح عادیتی روشنی دے اندر میں کچھ گزارشاد کرنا چاہوں گا ایک نصال دے طور دے ولادتے دوتے علمائی کرام دا اقتلاف ہے کوئی آٹھ ربیل اول دست ہے کوئی بارہ دست ہے کوئی محرم داست ہے اقتلاف ہے وہ اس واضطے ہے کہ اس وقت پوری رپورٹ نہیں سی اسلام دین ناملوم چند پیشلیاں کتابان دے اور وہ راک ہوئے کے لوگ زندگی بس رکار دے تھا کسی انویں نہیں بتا سی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے آئے نے نہیں اس وجہ تو پہچانیاں کیا کہ عبداللہ دکھر اللہ نے بیٹا تا فرمایا ہے دادا بھی خوش چاچے بھی خوش سارا قبیلہ خوش یہ سارے پائی کی نشانی ہے لیکن اے نہیں پتا کہ اے پیغمبر نے اللہ دے آخری نبی نے بہت شرط ہے کہ انہ عیسائیان دیاں کتابان دے وچوں جو پشین گوئیاں مل دیاں انہ دے ذریعے دس سے اجارہ سی کہ ایک آخری نبی آنا ہے سب تو زیادہ پشین گوئیاں انہ عیسائیان نے کی دیاں انہ دے علماء اکرام نے انہ دے پادرین نے بہرحال خوش منائیاں گئیاں میرا حضرت موجود اے حضرت مولانا امجد فروغیدانی صاحب نے گزار شکی تھی ہے کہ ملات منائیا گیا خوش منائیاں گئیاں سارے کم ہو گئے لیکن اے کتے نے سوچیا ہی نہیں کہ اے دلت دین ہے اے وہ فاتح بھی دین ہے ہمدردی صرف اے دن تک کی ہے چندیاں لگا دیتیاں گئیاں بزار سجا دیتے گئے فضول خرچیاں کر دیتیاں گئیاں شیطان نو خوش کر لیا اے محبت ہے اور محبت میرے بھائی اے وہے کہ کسی دے دو کندر میں شریف ہو اللہ اکبر آئیے سن ایسری دے حوالے جنال پانچ سو اکتر سن ایسری ہوئے با مطابق بائی اپریال ہوئے بارہ ربی الاول ہوئے دن سو واردہ ہوئے چار باز کے بیس منتے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اما آمنا دے گود جائے اور بارہ ربی الاول نو کم اوپے ڈیڑھ لگ صحابہ اکرام مجود نے جنہ نے آپ علیہ السلام دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لیٹھنا حتیٰ کہ آپ علیہ السلام دے سر اور داری مبارک دے والاں تک گھڑ لیا پوری رپورٹ بارہ ربی الاول واردہ واردہ وقت چاشت آمنا گلال پیکر حسن و جمال علیہ السلام دے وفات پاکت خجت الودا فرمایا خجت الودا کے مقامتے صحابہ اکرام نے اکٹھے ہیں فرما کے ہیں فرمایا اے میرے صحابہ اللہ کو منو جو کچھ ملیا چی میں تُسا تاکہ پچھا دیتا ہے صحابہ اکرام نے یا کہا جی یارت اللہ نعام ہاں تُسا پچھا دیتا ہے اے دے اندر اختلاف کہیاں علماء اکرام اللہ جی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گلان تفسی ہیں تو کوئی لکا لئی ہیں بلکل چوٹ ہے جو کچھ بھی ملیا بارونی علاقے دے اندر یعنی مردانہ عزید انال صحابہ کولوں ملیا اور کرینو علاہ دنال جو کچھ ملیا اممہ عائشہ صدیقہ کولوں ملیا کوئی ایسی بات آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے والے اللہ اکبر تو آئیے خجت الوداتو لے کے بارہ ربی الاول تک تین مہینے بڑھ دیں خجت الوداتو تین مہینے آب علیہ السلام زندہ رہے سفر دا مہینہ اختتام دے پہنچیا تاریخی بنی تاریخ دے حوالے اور حدیثہ دے حوالے اٹھائی سفر دے بنے تو میرے تیرے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے ایک ازاد کردہ غلام نو پیغام پہ دیا وہ خود بیان کر دینے کہ میرے آقا علیہ السلام نے پیغام پہ دیا ہے تو نام کیے نام اندہ ابو وحیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اندھنے میں ہر ضرور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہ دیا کہ میرے نال چلو میں جانائیں بقی دے اندر اندھنے میں نال ٹور بیاں جا کے جنت اللہ پکی کبرستان دے واسطے دعا خیر گی تھی انہاں واسطے دعا منگی بخشت دی دعا منگی انہاں دے خطاب فرمایا کہ کبرہ والی ہو تو اڈے دے سلام تھی ہوئے میں ویکھ رہیاں راتیاں طریقیاں دی ترہا فتنے دے فتنے آرہے نے ایک فتنے دو دوسرا فتنہ وہ دنالپاری خطر نہ آگے واپسی آئے سبح کے ٹیم پہ آگا علیہ السلام سر درب شروع ہوئی بیماری تا آغاز ہوئی ہے یعنی کہ انتی سفر آب سلسلہ دن سر مبارک شروع ہوئی اور دن پہ دن طبعیت جلیے وہ خراب ہوندی گئی بگڑ دی گئی واقعہ مقصر واقعہ تھا بہت لمحہ ہے بہت دلائل نے بہت مثالہ نے لیکن میں آب علیہ السلام دی وفات ہوں چھے دن پہلے تو شروع کر کے اپنے اس واقعہ دنوں اپنے موضوع دنوں سمیٹن دی کوشش کر رہا تھا چھے دن پہلے دن ہوئے منگل دا دن منگل دا ہوئے تے میرے تیرے آکھا علیہ السلام ازواج متحرات نو بار بار پوچھ دینے کہ آج میری واری کتے ہی اللہ آج میری واری کتے ہی اللہ اللہ اکبر اممہ جی عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے مقصد اے سی کے میری واریدہ انتظار فرمارے سا ماظرت دے دور دے اممہ جی فرمانیہ نے کہ اپنی ازواج موضوعات نو یعنی ساڑھیاں ماماں نو پوچھ دینے کہ آج میری واری کتے ہی اللے کل میری واری کتے ہی اللہ ہوئے گی تاکہ اتنو تاکہ اممہ جی فرمانیہ نے کہ آپ دا مقصد اے سی کے میری واریدہ انتظار فرمارے سا کہ میرے کارواری کتے ناڑی اللہ اکبر ایک افتہ پہلہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اممہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دے حجرہ پاک دے اندر منتقل ہوگئے اور اسے دن مریاکہ علیہ صلی اللہ وآسلام نے اپنے جان سارا نو کشانہ نبوت اطلب فرمایا سارے صحابہ کٹھے ہوئے تے اندھ کر کے مریاکہ علیہ صلی اللہ وآسلام نے اپنے مریدہ اپنے جان بازہ جان سارا نے چیرے بیکھ رہے نے چیرے ویخدے نے صحابہ آپ نے چیرے علیہ ویخدے نے آپ دین اکھا میں جو آنسو بار آئے آپ دین اکھا میں جو آنسو بار آئے تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لکھ دینے بیان کر دینے پہ سارے واسطے آپ علیہ صلی واسلام دی زبان نبوتوں دوامہ دیا لڑیاں پڑھو دی دیا سارے واسطے دوامہ دیا لڑیاں اور دوامہ دے تیر لگ گئے پیرا دوامہ سن لو دوامہ کیڑی میری آکالی صلی واسلام آنکار کیسی باکرام دے چیرے وال نظرہ اٹھا کے وین دینے بے دے آن دینے مرحبا مرحبا جنو گھنٹے ساتھ بسم اللہ جی آیا نو خوش آمدید آکا فرمان دینے مرحبا پیکوم خوش آمدید وحی آکا ملحبا اللہ تو آڑیا عمر دراد فرما دے اگے فرمائے وحاف آکا ملحبا آوکم اللہ ونصر آکا ملحبا آدھا آکا ملحبا ورزق ملحبا وفق ملحبا واسلام آکم اللہ قبل آکم آکم آوسی کم بتا کو اللہ آوسی اللہ آب کم واسط اخلی سی آمد ولکم علیکم ان لکم نظیر مبی اللہ تعالیٰ علی اللہ فی عبادی و بلدی ان اللہ کاللی و لکم تل قدر آخرات و نجا علوہ للذی نام لا جریدو نا علوہ فی لارزم ولا فسادن ولا آقے بدل المتقیم آقا علی صلات و السلام اپڑے ہنسے آبادے واسدے دواماں منگی جا رہنے آمدینے پہ اے میرے صحاب اللہ تو آڑیاں عمرہ دراز کرے اللہ تو آڑی مدد فرمائے اللہ تو انہو حدیت و نواز دے وے اللہ تو انہو ہر طرح دیاں نمت دو نوازے اللہ تو انہو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تو انہو سلامت رکھے اللہ تو انہو ہر نعمت و سرفراز فرمائے میں تو انہوں اللہ کو لوں ڈرم دی تلقین کرنا اوان اللہ کو لوں ڈر دے رہا جے کہ میں اللہ کو لوں دعا کرنا اوان کہ میں تو انہوں اللہ دی فاظت وچ دیں نہ اوان بے شک میں ساؤ ڈران والا ہوں اللہ دے پندے اور بستی کے جاکے سر کشینا کرتے رہا جے میں تو انہوں زیاد کرنا اوان زمین نے اٹھے فساد نہ بلائا جے اللہ اکبر کبیرہ آگے فرمایا جیڑے لوگ تکبر کرن والے میں آکڑا رکھن والے میں اور نہ دا ٹکانہ جہان میں تے میرا ٹکانہ ان صدرت المنتہائے جنت الماوائے رفیق العالی میں انہوں رفیقہ دے کول جارے آمان اللہ اکبر کبیرہ دن رہ گئے نے پنج میرے آکھ علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا امیہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنا رو میرے ہوتے پانی دیاں مشکہ لے آکے پا دے میں نے بہت تید بخار ہے امیہ جی فرما دیاں نے حضرت ام المومنی نظر حفظہ رضی اللہ تعالیٰ آنا ساتھ مشکہ لے آندیاں جنہ دے مونی سن گھر لے یعنی کے فول پریہاں ہوئیاں زل آکھ علیہ الصلاة والسلام دے ہوتے پانیاں شروع کر دی تیاں کترے کوئی سکون ہویاں تے میرے آکھ علیہ الصلاة والسلام نے اپنے دست مبارک نہ اشارہ فرمایاں آندینے بس کرتے ہو بس کرتے ہو سکون ہویاں تے میرے آکھ علیہ الصلاة والسلام مسجد تر تشریف لے جان دینے اللہ اکبر کبھی رام مسجد تی طرف کے نماز پڑھائی تے میرے آکھ علیہ الصلاة والسلام ممبر تے تشریف لے جان دینے تے ممبر تے خطبہ ارشاد فرماں دینے آندینے اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے اگر دنیا دینے نیم تا لیانا چاندہ تے لیلووے یعنی کہ جنی دیکھ تا کس زندہ رہنا تے تے رہ سکتے اگر چاندہ تے اپنے اللہ نال ملاقاتاں کر لوے تے آکھا فرماندے نے او س بندے نے اللہ دی ملاقات نو پساند فرما لے ان مجمہ پریا ہوئے کسے نو سمجھ نہیں آئی ایک بندے نو سمجھ آئی او بندہ کاؤنے ہم راضے نبوتے بیعا کالی صلات و سلام نام کیے نام او ندہ حضرت ابو بکر سے دیکھے جدو بندے دا ذکر کی تا اس بندے نے اللہ دیا نیم تا نو پساند فرما لے یعنی اللہ کو جانا پساند کر لے حضرت ابو بکر سے دیکھے رضی اللہ تعالیٰ انہوں او ندیاں اکھا میں جو آنسوں نکلا ہوں دینے تے دو جنال دے ساتھی پوچھ دینے بابا جی او تو سی کیوں رون لگ پہے ہو اللہ دے نبی تے کا عام بندے دا ذکر کر رہے نام تے عضرت ابو بکر فرما دے نے نہیں نہیں او کوئی عام بندہ نہیں جے او خود آگا لے صلات و سلام نام جنانے اللہ دیا نیم تا نو پساند فرما لے اللہ دے ملاقات نو پساند فرما لے او دوستوں میرے بھائیاں ساڑے کل چاند کڑیاں یا چاند دن نے او جدائیاں دے وقت آن والے نے اللہ دے پاک پیغمبر علی صلات و سلام ساڑے کل چاند دن دے میں ماننے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ اسے خطبے دے اندر ہی فرمایا میں اللہ نو دوست بنا لے آئے ان میں دنیا دے ہوتے کسے نو دوست بنانا پساند نہیں کردہ اگر میں دوست بنانا پساند کردہ تھے میں ابو پکر نو دوست بناندہ اس واسطے میں اللہ نو دوست بنا لے آئے ان اللہ دے علاوہ میں کسے اور نو دوست بنانا پساند نہیں کردہ اللہ اکبر کبیرہ اجی اک اللہ ہوئی رہیاں سن اے خبرہ مدینہ اندر پھیل جاندیاں نے انسار مدینہ ایک محفل لگا کے بیٹھے تھے روئی جاندینے روئی جاندینے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تے انسار مدینہ روئی جاندینے اے دوست پچھ دینے تسی کیوں پہ رون دے ہو آمدینے سانوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تو اسلام دیاں سوبتاں یاد آرہیاں نے او نا دیاں محبتاں یاد ہوں دیاں پہیاں او نا دیاں شفتاں یاد ہوں دیاں پہیاں اسی او نا دیاں محبتاں یاد کر 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 رونے ہیں پہ اے دوست ساتھی واپس ہوں دینے آگے دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تو اسلام دس دینے آمدینے اللہ دے نبی جی تو اڑے او نساری تو اڑے عمری تو اڑے صحابہ رو رہنے تو اڑی محبت اندر رو رہنے تے میرے آقا فرماں دینے او میرے ساتھی او میرے صحابہ انسار کولوں جیڑے نیک نے او نا دی عزت کریا جے تے جیڑے او نا میں جو پورے ہوں گے او نا گلتر گلتر فرمایا جے جیڑے نیکوں ہوں گے او نا بھی کتر کرنی جے جیڑے او نا بھی جو چاند پورے نکل ہوں گے او نا کولوں در گزر فرمایا جے اللہ اکبر کبھی رام اسے خود پہ دیندر انشاءال فرمایا اے دنیا دے ہوتے سب تو جیتے میرے تے احسانے او ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا دے ہوتے سب تو زیادہ جیتے احسان میں او ابو بکر ہے میں یہ دے احسانہ نہ بدلانی دے سکتا ان اللہ دے علاوہ میں انہوں ہی دوست نہیں بنا سکتا میں ان اللہ نے دوست بنا لے آئے اللہ اکبر کبھی رام اسے خود پہ دیندر ہی میرے آقا علی صلات و اسلام نے آپ نے اپنے اقتصاب واسدے پیش کر دیتا ہے میرے آقا فرما دے میں میری صحابیوں اس دنیا دی زندگی دے اندر میں کسے بندہ بولیا ہوئے میں کسے دے ناکھ جاتی کی تھی ہوئے میں کسے دے کانڈتے پیڑتے کوڑا ماریا ہوئے یا چھڑی ماری ہوئے دے میرے کنوں بدلہ لیلہ ہو اے دنیا تی زندگی دے بدلے آسان ہیں آخرتیاں بڑیاں مشکلان ہیں میں ہوتے تو انہوں بدلہ نہیں دے سکاں گا ان دنیا دے بدلہ ملکنوں لیلہ ہو اللہ اکبر کبھی رام وفات ہوں چار دن پہلا دن آگیا جمعہ رات دا اللہ اکبر کبھی رام میری آقا علی صلات و اسلام نے سیابا کرام نوں پوچھو اسیتاں لہانیاں چاہیاں لیکن لہانی لکھے زبانی کلامی تین نسیتاں فرمائیاں فرمائیاں عربتی زمین تو ہے تو مشکرانوں مشکرانوں کر دیا جے اے نا کافرانوں کر دیا جے اے شرکوالے انوں کر دیا جے تے باپار دے وہ فود جڑے آنگے انہاں جی خدمت واضح کرے آجے جس رامینوں کرتے ہیں انہوں تیسری نسیتاں راوی پول گیا ہے یاد آنوے چاند ہے شاید ہو قرآن اے تے تے عمل کر کے جنگی بسر کرے آجے اللہ اکبر کبیرہ جمعہ را دے دینی تکلیف زیادہ واضح جان دیئے بہت زیادہ واضح جان دیئے امیں فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیاں نے آقا علیہ السلام نے جمعہ را تل دن مغرطی نماز پڑھائیئے اس نماز اندر صورت مصنعت تلافت فرمائیئے اس نماز آقا علیہ السلام نے سن کوئی نماز نہیں پڑھائی اس نماز سن کوئی نماز نہیں پڑھائی اللہ اکبر کبیرہ اشادہ ٹھہم ہویا غشی تاریئے بیماری دیوہ جانال کمزوریئے بار بار غشی تاری ہو جان دیئے جد ہو شاند ہے تے عقا فرمائن میں میرے صحابہ کیا نماز دا وقت ہوئے کے نہیں صحابہ فرمائن دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دا وقت ہو گئے ہیں تے میرے آقا فرمائن میں بلالوں کا وہ آزان دے گئے تے عبو بکرنوں کا وہ نماز پڑھائے تے پھر غشی آ جان دیئے میرے آقا بے ہوش ہو جان دینے آجے نماز نے پڑھی نہ آزان دیتی ہے پھر چرا ہو شاہی تے فرمائن دینے میرے صحابہ نماز دا وقت ہوئے کے نہیں ہوئے آقا دے پرید فرمائن دینے سونیا نماز دا وقت ہو گئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ آقا فرمائن دینے بلالوں کا وہ آزان دے گئے تے عبو بکرنوں کا وہ نماز پڑھائے بار بارے ہوئے فرمائن دینے بار بارے ہوئے فرمائن دینے اممہ جی آشہ صدیقہ تائیبہ تاہیرہ رضی اللہ و تعالی آنہ فرمائن دینے سونیا میں بھوبا تُسی دے بار بار آن دے ہو میں دونوں ایک مشورہ دے ہو میرے اپو دل دے بڑے نرم نے بڑے نازگ نے اوہ ناکو لوں توڑے مسلے تے کھلو تا نہیں جانا وہ پڑھتا اشت نہیں کرنگے لہٰذا تُسی کتے ہوگنوں کہہ دے ہو آقا فرمائن دینے بلالوں کا وہ آزان دے گئے تے ابو بکرنوں کا وہ نماز پڑھائے ہو اللہ اکبر کبیرہ ایسے ترہی ہویا بلالوں نے جان کئی تے ابو بکر صدیقہ تھی اللہ و تعالی آنہ نے نماز پڑھائے دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ وفات ہوئی تھیا دو دن پہلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالی آنہ زہر دی نماز ادا فرمائنے تے میرے آقا علیہ السلام تھوڑا جا سکون ہویا تے دو صحابہ دے کمیانتے ہاتھ رکھے تے مجد و تشیب لے کے آگے چلن دی طاقت نہیں نماز دی فکر پہئے انگر کے پہران دے انگوٹے زمین نماز پڑھ رہے ہیں تے میری آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق دے خبے پاسے جا کے پیار جان دے حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے ہوں دا اراتہ فرمایا آپ نے ارشارہ فرمایا نماز پڑھا ہوں حضرت ابو بکر صدیق آمنہ دل علیہ السلام دی اقتداء اندہ نماز پڑھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تے صحابہ ابو بکر دے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ زہرتی نمازیں استوبادہ کل صلی اللہ علیہ السلام نے کوئی نماز نے پڑھا ہائی اللہ اکبر کبیرہ دین آگیا سو ماردہ اللہ اکبر دین آگیا سو ماردہ انگر کے تکلیف ہو رہی ہے تے میری آقا بڑی پریشان ہے تے انگر کے بیٹی فاطمہ لگتے جگر لگتے جگر رسول صلی اللہ علیہ السلام نے بڑی پیاری بیٹی ہے تے انگر کے بیٹیانے میری آقا پانی میں تے ہاتھ پیاؤں پیاؤں کے اپنے چیرے تے مار دینے اینی کتے بخارے بماری ہے ہاتھ پیاؤں دے تے چیرے تے مار دینے تے عدرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آنہ بیٹیانے تے نالی پہ ساگتا الفاظ نکل جان دینے ہائے میری اپو دی تکلیف ہائے میری اپو دی تکلیف تے میری آقا انشاءد فرمان دینے فاطمہ آج توں بعد تیرے اپو نو کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی آج میری بیٹی سارے تکلیف مک جان گیاں آج تنیاں تے سارے دکھ مک جان گیاں آج کر کے فاطمہ بیٹی نواز دیتی ہے آج تے فاطمہ کو لائیاں تے عاب علی صلات و اسلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ تیریاں میریاں جدایاں پہنوالیاں فاطمہ تے میں بہتے تو جدا ہوں آج تے دن فاطمہ رضی اللہ تعالی آنا رو لگ پہنی آنے پھر میری آقا آوا دیں دن فاطمہ قریب آؤ فاطمہ قریب آئیاں رضی اللہ تعالی آنا تے میری آقا فرما دیں فاطمہ پریشان ہوں دی ضرورت نہیں اے میری بیٹی نا رو اے میری پٹڑی پریشانہ ہو میرے سارے رشتے داروں نیچوں اگر کوئی منوں ملے گا تے فاطمہ تیری میری ملاقات ہوئے گی میری آقا لسلہ تو اسلام دا انشاد فرمان آئی زی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آنا خموش و جانیاں بلکہ موسکران لگ پہنی آنے باگ وے تے اول مومنین تیری میری امی چارش حسدی کا رضی اللہ تعالی آنا پچھ دیا نے فاطمہ بیٹی جدو تو اپنے اپو دے کول گئی تے پہلا رون لگ پہی تے بعد وجہ حسن لگ پیزا معاملہ کیے فاطمہ فرمانیاں نے جدو پہ یہ دوا بھلایا تے آپ نے فرمایا فاطمہ تیری میرے جدائیاں پیڑ والیاں میں اگر کوئی ملے گا تے تیری میری ملاقات ہوئے 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 تیری میری peutceico اکر تمسان دے کھل کوئی ملاقات ہوئے میرے آنکھا فرماں میں نے فاتحیم آج ہو آئے آئی آج ہو آئے آئی جیڑا مامادیاں گوتاں خالی کردن دے آج ہو آئے جیڑا بیٹھیاں بیٹھیاں کونوں اپنے باپ کو گلیا جاندے آج ہو آئے جیڑا بچیاں نو یتین کردن دے آج ہو آگیا جیڑا سکیاں دیندر جدائیاں پا دیندے ساتھ ماں آج ہو آئے جنہیں خالی نہیں جانا اور نے کچھ لیا کے ہی جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ وکر دی کمیئے میری آکالی صلی اللہ علیہ وسلم اینج گر گلے تینے امیہ شاہ صدی کا دا خجر آئے تے امیہ شاہ صدی کا دی گوتے گوت پہلو اور سینے تے درمیان ٹیکلا کے بیٹھے نے اللہ اکبر کبیرہ انکر کے نظروں اٹھائیاں نے تے آج ہاتھ اتاں کی تے آخری الفاظ بولینے اللہ ہم ماغو فیر لی والے ہکنی بل رفی کے لالا تے انکر کے ہاتھ اولی اولی تھلے یوں لگ پہاں تے امیہ جاندیاں نے نہ سمجھ گئی کہ معاملہ بگڑ گیا ہے جدائیاں دا وقت آگیا ہے انکر کے ہاتھ تھلے یوں دا گیاں تے آب علیہ السلام دی روپ پرواز کر جاندی ہے اوہ مکہ پہ جس طلون والا سورج آج مدینے دی سرزمین تے غروب ہو گیا ہے انہ لیلہ و انہ علیہ راجعون انکر کے بار رولے پہ جاندے نے سابق رام دیاں چیخہ نکل جاندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ انکر کی عدرت عمر فروغ رضی اللہ و تعالیٰ آنہو دلوار کے چلینے نے آنہ دینے خبردار جنے سمجھیا کہ اللہ دینہ بھی فوت ہو گئے نے نہیں نہیں اللہ دینہ بھی فوت نہیں ہوئے رہ لے پہ گیاں دینے اتنوں حضرت ابو بکر صدی کا جاندے نے اجھے دین در داخل ہوئے ویکھیا کہ اللہ دینہ بھی دیا اپنے رب حقیقی تے گل جا چو گئے نے انکر بار نکلے تے آنہ دینے عمر بیٹھ جاؤں بیٹھ جو عمر نہیں بیٹھ دے اللہ اکبر کبیرہ تے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ آنہو نے خطبہ ارشاد فرمایا ام آباد تو آنہ دینے فرمایا ام آباد آنہ دینے من کا نمین کو یابودو محمدن فا ان محمدن قدمات فرمایا جیڑا توڑے وی جو محمد ہی عبادت کرتا سی انہو سمجھانا چاہیتا کہ محمد وفاد پا چکے نے دوچھے الفاظ بولے من کا نمین کم یابودو اللہ فا ان اللہ ہی اللہ یمودو جیڑا توڑے وی جو اللہ دینے بادت کرتا ہے وہ سمجھ لوے کہ اللہ ہی اور قیوں میں انہو موت نہیں اللہ ہوا اپر کبیران فرقے او ایرگڑی میں شروع دو پڑیئے وما کان محمدن اللہ رسولن کا دخلت من قبل رسول فا اماتا او کو تیلن کلب تم علا آقا پے کم ومن جان کے لب علا آگے بیئے فلائید اللہ شیعن فسج یجد اللہ خوشہ کری جدو اے اید پڑھ کے سنائی ایسی ہاں باندن ساڑے پیرانتنوں زمین نکل گئی حضرت اون بھراندنے میری یلتانے پار چکڑیں چھاڑتا میں زمین دے دیگ پہینا میں زمین دے بیٹ جانا کسا نو اینج لگے گے جمی اے اید آج جی نازل ہوئیے ایس غام دے اندر پریشانی دے اندر کسا نو اید یادی نہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اے اید پڑی تے سارے آن دے اندر ایسی ہاں جی نجی نازل ہوئیے اللہ اکبر کبیران وفاد پا جاندنے اے دن پر ربی اللہ ولد ہے ذرا غور فرمایا جے اسی پر ربی اللہ ولد کی کرنے ہاں وہ میرے بائی درہ سوچیا جے ایک پاسے فوت کی ہوئے ایک پاسے خود ملے دنے تکو فوت کی ہو جائے تے ہم ساہے بھی حیاء کرتے نے دوسری گلیہ لے بھی حیاء کرتے نے یارنا تی گلیہ بھی فوت کی ہو گئی سانو اے کام سجدہ نہیں اتیسی اللہ دے نبی او جنہ دے پیر جنہ نے ساڑے تک دین پہنچایا ساڑی خاتر راتانو جاگ جاگ کے رون دے رے سجدے اندر رون دے رے امت واسد دو ماں کرتے رہے رب امتی رب امتی دے اسیوں نوے واسدے کی کارنیا ماننے یا خوشیاں دے ہیں اللہ نے اپنے پیغمبر نوں پیج کے ساڑے ترچے بلاند فرمائے عورتان دے اس کا بلاند فرمائیاں بچیاں نو رحمتہ قرار دیتا اور ماں دے قدمہ تلے جنت رکھ دیتی باپ نو جنت دروازہ کیا دیتا وہ ساڑے واتے آسانیے آسانیے دین تھاڑے تک پہنچیا ہے لیکن سانویں چاہیے گا کہ وہ نواز تیرے کچھ کیتا جائے اور کہ جب ایک تلاف ہو گیا مگل مچر کا ماں کچھ چند منٹ اٹھے ہو جب آف کر رہے ہیں جب میں لمد سر کر رہے ہیں میرے آنکھ علیہ السلام چار پہی دے پہنے تے ایک تلاف ہو گیا کہ غسل کس طرح دینے کپڑے لاغے دینے یا کپڑے دھو پہار دینے یا کپڑے سنے دینے عدر دیموں پہ کرس دیگ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے تے میں آپ کو لسنیاں سی نبیدے کپڑے نہیں ہوتا رہی دیں ایک تلاف آیا کہ کپڑے پاک کتے گھٹی جائے پھر اگر بکر صدیق بولے کہ میں آپ علیہ السلام کو سنے آنسی کہ نبید جتے فوت ہوندہ انہوں تے دفن کرید ہے اب مجیہ شاہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں انہوں نے دے ہوتے دے اندر ہی کپڑے پاک نکالی گئی اور آپ نے دے دفنہ دیتا گیا ان جنازے دا وقت آیا میرے آکالی صلی اللہ علیہ وسلم دا جنازہ کسے نہیں پڑیا کسے حدیث تو ثابت نہیں حدیث دے الفاظ ہے انہیں تیرا وردانی کر کے لیکھو کہ دس دس دا گروہ ہو کے انہیں حجرے در جاند ہے اور درود پڑھ کے دے باہر نکل جاند ہے پہلے مردانے پڑیا پھر عورتان تے پھر بچیاں نے پڑیا اس طرح علیہ السلام نے درود پاک دیا باہر سے جیدیاں گئی ہیں پھر آپ دیتا تفین پاک ہوئی کہ دو دفنہ کے واپس آئے تے میں اپنے الفاظ نڑلہ ہوا تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پوچھتیاں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پوچھتیاں نے انہوں نے شہر نے بڑی درد ناگ باد کی دیئے انہوں نے جس دن سروری آلم چھڑیا سفانی دنیا تاہیی رونے پہ گئے کر کر اندر تے سنجھ دیسن ہر جاہیی اور جس دن سروری آلم چھڑیاں ناگ سوڑے با جو ویران نا دستا آج واسد شہرم دینا سوڑے باج ویران دسدہ آج واسدہ شہرم دین موسیقی 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 فاتما دادا حکم ربانام تکیس تم اوڑیا جاوے فاتما دادا حکم ربانام تکیس تم اوڑیا جاوے آج حرسن حسین نمانی آمانگون تیر رو رو مارن ٹائی اوڑی نانا ساڑا پیر چگاندہ اوڑی نانا ساڑا پیر چگاندہ آج سانو دی صدا نہ آئی اوڑ خالی وے خمس اللہ ممبر تیر آگ بلی وے جسی نمان خالی وے خمس اللہ ممبر تیر آگ بلی وے جسی نمان رون سارے یار نبی دے آج دتا کا نبی نے اوڑ کیسیاں ماتاں نیریان چلیاں تے اجڑ گیاں گل زاراں رب آگ دوں پھر حیاتی اندر آو سن پھر بہاراں حکمتاں تیریاں تو ہی چانے ڈاڑیاں پے پرواہاں جمعہ کون جے موڑ لے آوے حکم تیرے نوشان مہینہ لفاظہ دے اپنے باتوں خطب کرنا اللہ کو دعا ہے جو سنے ہیں اللہ عمل دی توفیق دا فرمائے اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام و سلامنا پکی اور سچی محبت کرنی توفیق دا فرمائے روند لکش قتمتے چل کے زندگی بطر کرنی توفیق دا فرمائے و اغرطاوانا انیل حضو اللہ رب